السلام علیکم دوستو دوستو آج ہم بہت کرنے والا ہے کہ اللہ تعالی نے زیتن زیتن کی سلے بنائی ہے اور زیتن کی قسم قرآن میں کھائی ہے تو زیتن کے کیا کیا فائدہ ہے آج ہم اس ویڈیو میں جانے میں تو آپ میرے ویڈیو بینے رہے ہیں چلو میں ویڈیو سلو کرتا ہوں دوستو جیتون یا جیتون کے تیل کا نام تو آپ نے ضرور سنا ہوگا لیکن اس کے فائدے کتنے ہیں اس کو استعمال کیسے کیا جائے جیتون کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کیا لکھا ہے ایسی کونسی ستر بیماریاں ہے جن کی شفاہ اللہ تعالی نے جیتون میں رکھی ہے ان سب باتوں کی جانکاری آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں دینے والے ہیں اللہ تعالی نے جیتون کی قسم قرآن کریم میں کیوں خواہی اور ساتھی ہم آپ کو جیتون کے تیل سے ہونے والے پندرہ فائدوں کے بارے میں بھی بتانے والے ہیں جن کے بارے میں جان کر آپ بھی حیران ہو جاؤگے اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہونے والا ہے آپ اس ویڈیو کو لائک کرے یا نہ کرے لیکن اس ویڈیو کو آپ لوگ آخر تک ضرور دیکھئے گا دوستو سب سے پہلے تو آپ یہ یاد رکھیں کہ جیتون اللہ کی طرف سے ہم انسانوں کے لیے ایک بہتی بڑی نعمت ہے اور ایک بہتی بڑا تحفہ ہے قرآن شریف کی سورہ نوح میں اللہ تعالی نے جیتون کے درخت کو فضیلت اور برکت والا درخت فرمایا ہے اسی طرح سے قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر اللہ تعالی نے رشاد فرمایا ہے کہ انجیر کی قسم اور جیتون کی قسم ان دونوں میں بہت شفا ہے تو دوستو اس طرح سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے جیتون کا ذکر فرمایا ہے اور یہی نہیں حدیث پاک میں بھی جیتون کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 وآ تیل میں اللہ تعالیٰ نے ستر بیماریوں کی شفا رکھی ہے یعنی کہ جیتون کے تیل سے ستر بیماریاں ختم ہوتی ہیں اور فرمایا کہ اس میں ایک بیماری جزام بھی ہے یعنی کہ اس تیل سے کوڑ کی بیماری میں بھی شفا ملتی ہے اس طرح سے قرآن اور حدیث میں جیتون کے تیل کی بے شمار برکتیں اور فضلتیں بیان کی گئی ہے آئیے اب آپ کو جیتون کے تیل سے ہونے والے پندرہ بڑے فائدوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کے بارے میں جان کر یقیناً آپ بھی حیران ہو جاؤ گے نمبر ایک ہڈیاں مضبوط بنتی ہے دوستو حکیموں اور طبیبوں نے کہا ہے کہ جیتون کے تیل کو مالش کرنے سے انسان کی ہڈیاں مضبوط بنتی ہے اور خاص کر کے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے جیتون کا تیل بہت زیادہ فائدے مند ہوتا ہے چھوٹے بچوں کے جسم پر جیتون کے تیل کی مالش کریں کیونکہ جیتون کا تیل وہ تیل ہے جو ہڈیوں کے اندر مضبوطی پیدا کرتا ہے نمبر دو ہارٹ اٹیک سے بچاتا ہے دوستو جیتون کا تیل انسان کے جسم میں کولیسٹرول کو کنٹرول میں رکھتا ہے اور نسوں کو بلوک ہونے سے بچاتا ہے اور یہی نہیں بلکہ دل کا دورہ پڑھنے سے بھی محفوظ رکھتا ہے یاد رکھیں جب انسان کے جسم کا کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے تو اس سے نسے بلوک ہو جاتی ہے اور پھر عام طور پر اس کی وجہ سے انسان کو ہارٹ اٹیک آتا ہے لیکن اگر آپ کھانے میں جیتون کا تیل استعمال کرتے ہو یا پھر صبح نیہار مو ایک چمچ جیتون کا تیل پی لیتے ہو تو پھر آپ کا کولیسٹرول کنٹرول میں رہے گا اور آپ ہارٹ اٹیک کے خطرے سے بچے رہو گے نمبر تین فوڑے فنسیا ختم ہوتی ہے دوستو ہمارے جسم پر جو جلد ہوتی ہے یعنی کہ جو چمڑی ہوتی ہے ان کی بھی بہت ساری بیماریاں لوگوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو یاد رکھیں ان بیماریوں میں بھی جیتون کا تیل بہت مفید ہے اور جیتون کے تیل کو چہرے پر لگانے سے یا جسم پر مالش کرنے سے جلد چمکدار ہوتی ہے اور چمڑی پر جو فوڑے فنسیا ہوتی ہے وہ پوری طرح سے ختم ہو جاتی ہے اسی طرح سے اگر کسی کی جلد خوشک ہو جاتی ہے کسی کی چمڑی میں سوخاپن پیدا ہو جاتا ہے تو ایسے میں اگر آپ اپنے جسم پر جیتون کے تیل کا مالش کر لیتے ہو تو یہ بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے نمبر چار قبضہ کو دور کرتا ہے دوستو جیتون کا تیل قبضہ کو بھی دور کرتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان کی قبضہ کی دکت دور ہو جاتی ہے تو پھر انسان بواسیر سے بھی بچا رہتا ہے کیونکہ عام طور پر یہ جو بواسیر کی بیماری ہے یہ پیٹ میں قبضہ کی وجہ سے ہی ہوتی ہے اور جیتون کا تیل قبضہ کو دور کرتا ہے اسی لئے ہر انسان کو جیتون کا تیل ضرور استعمال کرنا چاہیے نمبر پانچ آکھوں کی روشنی کو تیز کرتا ہے دوستو جیتون کا تیل آکھوں کے لیے بھی بہتی فائدے مند ہے اور خاص کر کے آکھوں کے آس پاس میں یعنی کی آکھوں کے ارد گرد جو کالے نشان پڑ جاتے ہیں تو اس حوالے سے تبیب کہتے ہیں کہ جیتون کے تیل کو دھیرے دھیرے وہاں پر لگانے سے یعنی کہ دھیرے دھیرے وہاں پر مالش کرنے سے کچھ ہی دنوں میں وہ کالے نشان پوری طرح سے دور ہو جاتے ہیں نمبر چھے ہوتوں کی خوشکی دور ہوتی ہے دوستو بہت سارے لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کے ہوت خوشک رہتے ہیں یا ان پر کالا پنا گیا ہے تو اگر اس طرح کا ماملہ آپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے تو آپ دن میں ایک یا دو بار اپنے ہوتوں پر جیتون کا تیل لگا لے آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا نمبر سات بال جھڑنے سے روکتا ہے دوستو بہت سارے لوگ اور خاص کر کے عورتوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کے بال بہت زیادہ جھڑ رہے ہیں تو اگر آپ کے بھی بال جھڑتے ہیں تو آپ جیتون کا تیل ضرور استعمال کریں اگر آپ کوئی اور تیل استعمال کرتے ہیں تو آپ اس کو بھی کریں لیکن اس کے ساتھ میں آپ جیتون کا تھوڑا سا تیل مکس کر کے لگائیں تو یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا کیونکہ جیتون کا تیل بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے اور بالوں کے جھڑنے کو بھی روکتا ہے اس سے بالوں کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے نمبر آٹھ جسم مضبوط بنتا ہے دوستو جیتون کے تیل سے جسم میں بیماریوں سے لڑنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے یہ انسان کے جسم کو اتنا زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے کہ ایمیون سسٹم کو وہ بہت زیادہ بوسٹ کرتا ہے تو اس سے آپ کو کوئی بھی بیماری کوئی بھی وائرل فلو آپ کو نہیں ہوگا نمبر نو یاداشت کو تیز کرتا ہے دوستو جیتون کا تیل انسان کی یاداشت کو بھی تیز کرتا ہے جو ذہنی بیماری ہوتی ہے وہ جیتون کا تیل استعمال کرنے سے یا پھر سر میں اس کی مالش کرنے کی وجہ سے پوری طرح سے دور ہو جاتی ہے اگر آپ اپنی یاداشت کو تیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ جیتون کا تیل استعمال بھی کریں اور اسے اپنے سر پر مالش بھی کریں نمبر دس موٹاپا کم کرتا ہے پیارے دوستو انسان کی جسم میں کبھی کبھی فالتو چربی جمع ہو جاتی ہے جس کو پگھلانے کے لیے لوگ کسرت کرتے ہیں یا ورجش کرتے ہیں جیم جاتے ہیں اس حوالے سے طبیب کہتے ہیں کہ اگر صبح صبح نیہار مو یعنی کہ خالی پیٹ ایک چمچ جیتون کا تیل پی لیا جائے تو اس سے انسان کی جسم میں جو چربی جمع ہوئی ہوتی ہے وہ پوری طرح سے دھیرے دھیرے کر کے پگل جاتی ہے اور دھیرے دھیرے موٹاپا کم ہونے رکھتا ہے نمبر گیارہ لکوا میں فائدہ دیتا ہے اگر کسی کو لکوا مار جاتا ہے تو اس حوالے سے بھی طبیب لوگ کہتے ہیں کہ جس جگہ پر انسان کو لکوا لگ جاتا ہے اگر اس جگہ پر ہر روز جیتون کے تیل کی مالش کر لی جائے تو اس سے بھی بہت ہی جلد لکوا جہاں پر ہوگا وہ جگہ پوری طرح سے ٹھیک ہو جاتی ہے یعنی کہ جیتون کا تیل لکوا میں بھی بہت ہی فائدہ مند ثابت ہے نمبر بارہ پتھری دور ہوتی ہے دوستو اگر کسی انسان کے پتے کے اندر پتھری ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ہر روز جیتون کا تیل استعمال کرے اس سے پتھری میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے جیتون کے تیل سے درد میں کمی ہوتی ہے اور ساتھ ہی کچھ دنوں میں پتھری پگل جاتی ہے اور پھر دھیرے دھیرے وہ ختم ہو جاتی ہے نمبر تیرہ جیتون کا درد دور کرتا ہے دوستو جیتون کا تیل جیتون کے درد میں بھی بہت مفید ہے اگر آپ جیتون کے درد کا مکمل علاج چاہتے ہیں تو آپ ایک شیشی میں جیتون کا تیل ڈال لے اور اس کے اندر رات کو سوتے وقت دو تین انجیر ڈال دے اور صبح اٹھ کر پھر آپ ان انجیر کو کھا لے پھر دوسری رات بھی آپ اسی تیل میں پھر سے انجیر کو بھیگو دے اور صبح ان کو کھا لے اس طرح سے اگر آپ مہینے بھر کھا لیتے ہیں تو آپ کے جوڑوں کا درد پوری طرح سے دور ہو جائے گا نمبر چودہ بلڈ پریشر کنٹرول رکھتا ہے جیتون کا تیل انٹی بائیوٹک ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ انگریزی دوائے بہت زیادہ نقصان دے ثابت ہوتی ہے لیکن جیتون کا تیل نقصان دے ثابت نہیں ہوتا ہے جیتون کا تیل انسان کے جسم میں بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھتا ہے اور ساتھ ہی شگر کے مریض کے لیے بھی یہ بہت زیادہ مفید ہے اور نمبر پندرہ کینسر سے محفوظ رکھتا ہے دوستو اللہ تعالیٰ نے جیتون کے تیل میں بہت زیادہ شفا رکھی ہے جیتون کا تیل ہر روج استعمال کرنے سے انسان کینسر کی بیماری سے بھی بچا رہتا ہے یعنی کہ یہ انسان کو کینسر سے بھی محفوظ رکھتا ہے اور ساتھ ہی اسے سے مردانہ کمزوری بھی دور ہوتی ہے تو دوستو یاد رکھیں جیتون کا تیل جہاں پر آپ خانے میں استعمال کریں وہی پر اگر آپ صبح صبح نیہار مو ایک یا ڈیڑھ چمچ جیتون کا تیل پیتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ کھانا پکانے میں بھی اسے استعمال کرنا چاہے تو یہ تیل ریفائنڈ میں بھی آ جاتا ہے اور بغیر ریفائنڈ میں بھی ملتا ہے خانہ پکانے کے لیے عام طور پر ہمارے گھروں میں ریفائنڈ تیل کا استعمال کیا جاتا ہے جن میں اکثر ہم سویابین بونگ فلی یا سرسو کا تیل استعمال کرتے ہیں یاد رکھیں ان میں کولیسٹرول کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے جو ہمارے جسم کے لیے بہت نقصان دائک ہوتی ہے اسی لیے اگر ان کی جگہ پر ہم ریفائنڈ والا جیتون تیل استعمال کرے تو اس میں کولیسٹرول نہیں ہوتا ہے جسے سے ہمارے جسم میں بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں آپ جیتون کا تیل اپنے گھر میں استعمال کرنا امید کرتا ہو اگر آپ آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو شیئر اور لائک ضرور کریں ملتے ہیں اگر آپ یہ ویڈیو میں افتتے ہیں اسلام